اللہ علیہ وسلم الہمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین الماسومین المجلومین اللذین اظہب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرکم انتو عدل امانات الہ لہا وَإِذَا هَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ انْ تَحْقُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَ اللَّهَ نِعِمَّا عَيَذْكُمْ بِهِ اِنَ اللَّهَ كَانَ سَمِيًا بَصِيرًا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتِّيُ اللَّهَ وَأَتِّيُ الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ حضراتِ سامنِ سادات و غی سادات اسلام اور عدل کے موضوع پر آج ہی ہماری پہلی مشرط ہے ارشادِ خداونجی ہے سورةِ نِسَا کی آیت نمبر اٹھاونج ارشادِ خداونجی ہے ان اللہ یعمرکم انتو عدل امانات الہ لہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں انشاءاللہ بڑھالت فائدہ یا خدا فرمارا ہے کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں وَأَضَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ عَنْتَ حَكُمْ بِلَدْلِ اور جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ جب تم فیصلہ کرو انسانوں کے بہن ہوں انسانوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ کرو اِنَ اللَّهَ نَعْمَا جَعْزْكُمْ بِلَدْلِ یہ اللہ تمہیں بہترین حصیت کرتا ہے اِنَ اللَّهَ قَانَ سَمِنْ بَسْسِدَا یقیناً اللہ جانتا ہے سنتا ہے اور یا اَيُّهَا لَذِينَ عَمَنُونَ اور ایمال آنے والے اَتِعُوا اللَّهَ اِتَعَاتْكَرُوا اللَّهَكُمْ وَأَتِعُوا رَسُولَكُمْ اور اِتَعَاتْكَرُوا سُنْكِمْ وَأُولِلَ مِنْكُمْ اور اِتَعَاتْكَرُوا صَحَابَانِ اَمْرُكُمْ یہ آیت میں نے پڑھیں سب کے سب سے پہلے تقیر ہے میری عدل پر عدل کہتے کسی ہیں پہلے پتا تو چلے کہ عدل کسے کہتے ہیں عدل کسے کہتے ہیں یہ ناجب بلال مجملے میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا عدل کسے کہتے ہیں مولا عدل کسے کہتے ہیں آپ نے بھائی جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائے کو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائے کو یا بٹھانے کے لائے کو اس کو وہاں بٹھانا عدل ہے تو فرمائے مولا ظلم کسے کہتے ہیں مولا ظلم کسے کہتے ہیں آپ نے بھائی میں نے تو کہا دیا میں نے تو کہا دیا مولا کیا کہا کہا میں نے کہا تاکہ عدل اسے کہتے ہیں جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائے کو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے اب ظلم ہے اس کا عدل جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق نہ ہو اس کو وہاں رکھنا ہے ظلم وہاں رکھنا یا بٹھانا یہ ظلم ہے یعنی جو چیز جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق نہ ہو بٹھانے کے لائق نہ ہو اس کو وہاں رکھنا یا بٹھانا ظلم ہے اس کو وہاں بٹھانا یا رکھنا ظلم ہے اب عدل ہے جو چیز جس طرح کے رکھنے کے لائف کو اس کو وہاں رکھنا ہے عدل اب یہ ٹوپی ہے میرے سر پر میں نے ٹوپی کو پاؤں میں رکھ دیا اور جوتوں کو سر پر آپ کیا کہیں گے ہم نے تو کہا تھا یہ خطیب ہے یہ تو بے عدل ہے کیونکہ ٹوپی کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کے لائف میں اور جوتوں کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کے لائف میں جوتوں کو رکھنا چاہیے پاؤں میں توپی کو رکھنا چاہیے سر پر یہ ہے عدل اگر اسلام عدل کو سمجھتا تو آج 73 فرقے نہ ہوتے عدل سمجھ میں آ جاتا جس طرح قرآن اکھا ہے لیکن توجہ چاہ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لئے بزرگ میں توجہ چاہ رہا ہوں اگر یہ تقریب آج میں اس کو چھوڑ کر کچھ اور بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کہ آج کی میری تقریب سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ تمام تک سارے اہل علم حضرات کراچی کا مجموعہ سارے پڑھے لکھیں میں نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں اب قرآن نے شاد فرمایا سورة آل ملان کی آیت برسات اے میرے حبیب میں خدا وہ ہوں جس نے تجھے سے رسول پر قرآن کو ناظر کیا اور اسی قرآن میں کچھ تو محکمات آیتے ہیں واضع آیتے ہیں اور وہی قرآن کی بنیاد ہے اور اسی قرآن میں گول مول آیتے ہیں ایک تو ہیں واضع آیتے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو یہ ہے محکمات آتا ہے یہ ہے محکمات آتا ہے علاوہ دوسری ہے محکمات آتا ہے گول مول گول مول آیتے ہیں جن کا مقصد واضع دنو فَأَمَلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مِزَيْغُنِ فَيَتَّبُّونَ مَعَتَشَابِ علاوہ جن کے دل میں مرض ہے جن کے دل میں ٹیڑا پڑا ہے جن کے دل میں کجلی ہے وہ ان آیتوں کی پیروی کرتے ہیں جو خطب تشافر یعنی جن کے دل میں دور برد رہے لازمی ہے کہ قرآن تو وہ ہی پڑھے گا جو مسلمان ہوگا پتا چلا یہ مرض جو ہے مسلمانوں کو ہے کافروں کو نہیں کافر جب قرآن کو پڑھتے ہی نہیں تو دل میں کجلی کہاں سے آگئے پتا چلا یہ مسلمانوں کا کوئی چولا ہے میرے حبیب خطابو ہے جس نے تجھ پر قرآن کو نازل کیا اور اس میں کچھ محکمات آیتیں ہیں اور جو قرآن کی اصل بنائد ہیں وہ اخر متشابات اور باقی آیتیں جو ہیں وہ ہیں گول مول کجی تھیری آیتیں ہیں جن کے دل میں کجی ہے جن کے دل میں بیماری ہے یہ ان آیتوں کی پیرہ بھی کرتے ہیں جو خود چیری کیوں منہ ابتغال فتنت تاک معاشرے میں فساد برنا پتا چلا فسادی وہ ہیں جو محکمات آیتوں کو چھوڑ کر متشاب ہاتھ آتی کی پیرہ بھی کرتے ہیں فسادی وہ نہیں آوازِ اللہ جو جن کے دل میں کجی ہے وہ ان آیتوں کا سار لیتے ہیں جو خود چیری آتے ہیں منہ ابتغال فتنت تاک معاشرے میں فساد برنا وہ ابتغال تعویلی اور قرآن کے مقصد کو اپنی مردی کے مطابق بتا ہے دو مقصد ہے ایک تو معاشرے میں فساد برنا ہو دوسرا یہ ہے تاک قرآن کا مقصد اپنے مردی کے مطابق بکھا لیں یعنی فسادوں کے دو مقصد ہے ایک تو معاشرے میں فساد برنا ہو اور دوسرا یہ تاک قرآن کا مقصد اپنے مردی کے مطابق لیں وَمَا يَعْنَمْ تَعْوِي لَهُ إِلَى اللَّهُ وَرَادْخُرْفِ لِلِمْ قرآن کے مقصد کو میں اللہ جانتا ہوں قرآن کے مقصد کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ حسیات جانتی ہیں جو العلم میں راست ہے العلم میں اتنا پتا چلا اب خدا تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے خدا تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے اب ہم پہنچیں گے راست ملنے لے پورے قرآن حقیم لغز راست خون فلیل میں دو مرتبہ تین مرتبہ دو مرتبہ ایک مرتبہ جو میں نے آیت پر یہ حال امران کی اور دوسری ہے صورت سامنے میرے حبیب میرے حبیب جو راست خون فلیل میں وہ وہ ہیں جو ہمیشہ سے ممن کبھی کافر نہیں رہے کبھی مشہد نہیں رہے راست خون فلیل وہ ہیں مومنون جو جب سے ہیں تب سے مومنیں یومنون بما اندلائک بما اندلائک جو اللہ نے تم پر ناتل کیا ہے ان کا اُس پر بیمان ہے اور جو اللہ نے پہلے انبیاء پر ناتل کیا اُس پر بیمان ہے والمکیمین صلات پورے قرآن حقیم میں لغز مکیمین ایک مرتبہ اسی آتی والمکیمین صلات دین ان کی وجہ سے قائم ہے نماز ان کی وجہ سے وہ نمازی جو ہیں لیکن نماز ان کی وجہ سے قائم ہے یہ نماز صلات قائم نہیں کرتے پڑھتے نہیں لیکن نماز ان کی وجہ سے قائم ہے والموتون زکاة موتون پرآن حقیم یہاں ہے والموتون زکاة زکاة دیتے بھی ہیں لیکن زکاة ان کی وجہ سے قائم ہے والمومن باللہ والیوم الاخر اور جب سے ہیں تب سے ان کا خدا پر امان اب مجھے بتاؤ مسلمانوں مسلمانوں بتاؤ ایک طرف دکھاؤ جو جب سے ہے تب سے مومن نہ کبھی کافر رہا نہ کبھی مشکلہ بتا چلا جو کافر رہا ہے وہ رات خورت نہیں جب کافر کو قرآن ہی کا پتا نہیں جب کافر کو قرآن ہی پتا نہیں یہ وہ ہیں جو جب سے ہے تب سے مومن جب سے ہے تب سے قائم اپنی امان جب سے ہے تب سے نمازی اور نماز ان کی وجہ سے قائم ہے جب سے ہے کب سے زکاہ دی زکاہ تن کی وجہ سے پتاکلا راز خون بلپوں ہیں جن کی وجہ سے دین قائم ہے اگر یہ نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا یہ قرآن ہے صورت نے سا یعنی اللہ نے فرما کہ راز خون نے وہ ہے جو جب سے ہے تب سے ممن اب آئیے کرتا ہوں موسم کی طرف میرے مولا علی نے شاکھا ہے نجم لاغم کہاں ہیں وہ جوٹے کہاں ہیں وہ جوٹے جو کہتے ہیں کمیل میرا سلے کہاں ہیں وہ جوٹے کہاں ہیں وہ جوٹے جن کو علی جوٹا کہے اور ہے بھی نجم لاغمیں جن کو علی جوٹا کہے وہ جوٹے مولا علی جوٹا کہے نجم لاغمیں اور ہے بھی نجم لاغمیں کوئی دھکی چھپی کتاب نہیں کوئی دھکی چھپی کتاب نہیں میرے مولا علی جوٹے کہاں ہیں وہ جوٹے جو جوٹی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی مراز کے میرے مولا علی جوٹے ہیں میرے مولا علی جوٹے ہیں اللہ نے ہمیں منصبِ امامت عطا کیا اور ان کو محروم رکھا اللہ نے اللہ نے انسانوں کے بنائے ہوئے ہم نہیں اللہ نے ہمیں بلندی عطا کی ان کو پسیت عطا کی اللہ نے ہمیں منصبِ امامت عطا کیا ان کو محروم رکھا ان کو محروم رکھا وَأَدْخَلَهُمْ وَأَدْخَلْنَا وَأَخْرَجْهُمْ اللہ نے ہمیں مندلِ امامت میں رکھا اللہ نے ہمیں مندلت علم میں رکھا اور ان کو ان سے خواہد کیا پتازلہ میرے مولا علیہ نے بھی کہا کہ راست خود علم میں ہم ہیں ہم ہیں اب آئیے پھر چلتا ہوں پانچ مامت دربن مدار بل ہمارے ہمارے پانچ مامت مولا یہ راست خود لکھونے ہیں آپ پھر راست خود علم ملا یک تلف فی علم راست خود فی علموں ہیں جن کے علم میں اختلاف لوں راست خود فی علموں ہیں جن کے علم میں تعداد لوں اختلاف لوں جو پہلے کا علم وہ آخری کا جو پہلے کی فتوہ وہ آخری کی فتوہ جو پہلے کا علم وہ دوسرے کا جو دوسرے کا وہ تیسرے کا جو تیسرے کا وہ چوتھے کا جو پانچوں کا علم وہ جہوسا کا علم اور اراز خون فلیلم من کرنہم اللہ من کرنہم من کرنہم رسول اللہ بالکتاب اور اراز خون فلیلم وہ ہے جلو وہ نانہ رسول نے نانے رسول نے قرآن سے ملا دیا تھا اس کو میں اراز خون فلیلم من کرنہم رسول اللہ بالکتاب اور علم میں رسول وہ ہیں جلو کو نانے رسول نے قرآن سے ملا دیا تھا اور نانے رسول نے خبر دی تھی یہ دونوں دوسرے سے الگ نہ ہو گئے جب تک حوز ایک اوسر پر مجھ سے ملے وفل لغت اور لغت میں حفاظ مام ہوئے وفل لغت اراز خون فلیلم انحالات ہی ولا یقون ولا یقون تدار اور امام نے فرمایا کہ علم میں راسق وہ ہیں جن پر زمانہ اثر نہ کریں جن پر زمانہ اثر نہ کریں علم میں راسق وہ ہیں جن پر زمانہ اثر نہ کریں چاہے بچا ہو چاہے جوان ہو چاہے پوڑا ہو علم ارجزہ ہو بچے کو بچا نہ سمجھ بچے کو بنا رہے غیر جری اللہ من تب اللہ علال علم یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں فی ابتدانش وطن یہ آتے ہی اللہ نے ان کو پیدائی کیا ہو علم پر اللہ نے جو علم ارازت ہے ان کو پیدا کیا ہے علم پر کہ عیسیٰ جیسے عیسیٰ کو فی وقت ولادت میں کالنی عبداللہ آتان الکتاب وجل نبیہ جس طرح عیسیٰ نے کہا تھا آتے ہی کہ میں جی اللہ نے میں اللہ کا عبد ہوں اللہ نے مجھے کتاب دے کر دے گا اللہ نے مجھے نبی بنا کر دے گا تو کہا علم میں راتفوں ہیں جو آتے ہی عالم آتے ہی عالم اب ہے کوئی جو ایسی تعویٰ کرے گا آتے ہی عالم آتے ہی عالم اگر آتے ہی عالم نہ ہوتے تو میرا مولا علی رسول کے ہاتھوں پر قرآن کیسے بڑھتا نہ رہے دریم دیکھا بہتا نہیں ہے اور دوسرا یہ دو آتے ہیں ایک آج میں نے پریشورٹ آل امران کی ایک شورٹ نے ساتھ یہ پورے قرآن حقیم میں دو مہتوہ استعمال ایک شورٹ آل امران میں ایک شورٹ انسام اور دوسری دو آیت وہ بھی دو آیت فسألو اہل الزکر انکنتم لا تعلمون اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل الزکر سے پوچھو اگر تم لا تعلمون ہو جاہل ہو تو اہل الزکر سے پوچھو لا تعلمون آئیے قرآن سے پوچھو کہ اہل الزکر ہیں کون اگر میں سمجھا سکا تو میرا جو مضمون ہے علوان ہے حضور السلام وہ بھی میں سمجھا کرتا پورے قرآن حقیم لفظ اہل الزکر دو مرتبہ ایک مرتبہ سورت نحل میں ایک دفعہ سورت نحل سورت نحل فسألو اہل الزکر انکنتم لا تعلمون اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل الزکر سے پوچھو تم لا تعلمون ہو تو اہل الزکر سے پوچھو آئیے قرآن سے پوچھو اشارت ہو رہا ہے سورت نحل واللہ اخرجکم میں بھتونے و بھاتم لا تعلمون شہیع جب میں نے تمہیں ماں کے پیر سے باہ نکالا تو تم لا تعلم تھی جب میں نے تمہیں ماں کے پیر سے باہن کالا تو تم لا تعلمون تھے علام آباد میں بنے داکھر آباد میں بنے پروفیسر آباد میں بنے آئے جاہل ہیں آئے جاہل ہیں باتات اللہ اہل الزکر وہ ہوگا جو آتے ہی آدم ہو کسی کے پاس پڑھا لکھا نہ ہو ایسے نہیں ایسا نعرہ لگاؤ ایسا نعرہ لگاؤ کہ جو سورت آپ کا گاؤں ہے نعرہ حیدری فسعلو اہلہ ذکرم کن تم لا تعلمون اگر تم لا تعلمون ہو تو اہلِ ذکر سے بجھو جب میں نے تجھے ماں پہ سبان کارا تو تم لا تعلمون تھے ہر آدمی لا تعلمون ہر آدمی جاہل علام آباد میں بنا پروفیسر بات میں بنا داکھر بات میں بنا آیا لا تعلمون نے باتات اللہ جو اہلِ ذکر ہوگا وہ آتے ہی آلم ہوگا وہ آتے ہی آلم ہوگا اب پورے قرآن حقیمیں ذکر کی دو معنی اہلِ ذکر اہل مضاف ذکر مضافلے ذکر کے اہل ذکر کے اہل ذکر کے اہل آئیے کہتا ہوں قرآن کے در پہی دھبرا تو نہیں ہے میں تیز سیلے پڑھا رہا ہوں تاکمت میں زیادہ موادس میں اشاد ہو رہا ہے قرآن ذکر کی کتنی معنی ہے قرآن میں دو یقینا ہم نے اسی ذکر کو ناظر کیا اور ہمیں اس کے محافظیں ذکر مانے قرآن ذکر مانے قرآن ذکر مانے قرآن دوسرے ارشاد ہوا قد اندل اللہ علیکم ذکر رسول ہم نے تمہاری دفع ذکر کو ناظر کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے ذکر مانے رسول ذکر مانے قرآن ذکر مانے رسول ذکر مانے قرآن پتا جلہ اہلِ ذکر وہ ہوگا جو بھئی اکونت قرآن کا بیواز ہو رسول کا بیواز ہو اب آئیے چاہتا ہوں ذکر مانے قرآن ذکر مانے رسول ذکر مانے قرآن ذکر مانے رسول اب آئیے چاہتا ہوں قرآن تھا دیکھیں اہل کی معنی کیا ہیں اہل کی معنی کیا ہیں تو جناب نوح کی جب کشتی چلی اور اس کا بیٹا دھوپنے لگا تو کہا رب نبنی من اہلی رب نبنی من اہلی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرے اولاد میں سے ہے میرے اہل میں سے ہے اہل مانے اولاد اہل مانے اولاد اہل مانے اولاد پھر اشاد ہوا سورت اتاہم جناب موسیٰ قولار اضحاب اللہ فراون موسیٰ جاؤ موسیٰ جاؤ فراون کو جا کر جاتو اس میں سرکشی آگئی ہے موسیٰ جاؤ فراون کو حدات کرو اس میں سرکشی آگئی ہے میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا خدا کو پتا نہیں تھا پتا تھا تو کہا کیوں سارے بات کو جنہوں جہر میں سمجھے جناب موسیٰ کو اللہ اضحاب اللہ فراون موسیٰ جاؤ موسیٰ جاؤ فراون میں سرکشی آگئی ہے جا کر حدات کرو یا اللہ تمہیں پتا نہیں کہ حدات نہیں لائے گا تو پھر کہا جاؤ کہا جاؤ پتا جاؤ اللہ رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدتوں من ثانی جب کہو کولی وجالی وزیر من اہلی حرم رخی یا اللہ میں اکیلا نہیں جاؤ یا اللہ میں اکیلا نہیں جاؤ جب تک میرے اہل میں سے میرے بھائی حارون کو میرا مددگار بنا یا اللہ میرا سینہ کشاتا کر اور میرے اہل میں سے میری اہل میں سے میرے بھائی حارون کو میرا مددگار بنا میری اہل میں سے اہل کا بھی نام لیا بھائی کا بھی نام لیا اور کہا میری اہل میں سے میرے بھائی حارون کو میرا مددگار بنا کیا حارون میں خدا سے زیادہ داکت نوجوان بات کھولو میں سے کیا حارم نے خدا سے زیادہ کا نہ دی جب خدا پر بھرستا ہے موسیٰ کو نبی ہے کلیم ہے صاحبِ کتاب ہے صاحبِ کلمہ ہے پھر کیوں کہا جب خدا نے کہا جاؤ تو چلا جنا جائیے نہیں جب خدا نے کہا جاؤ تو کیوں نہیں جاتا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مسلمانوں سے پوچھیں جب خدا کرا جاؤ تو کیوں نہیں جاتا تو کہا تھا یا اللہ میری اہل میں سے میرے بھائی حارم کو میرا مدد گا تھا بھائی تھا بھائی تھا مدد گار تھا تو پھر ماں کیوں رہا ہے بھائی تھا بھائی تو مدد گارتا ہے تو پھر ماں گا کیوں پھر ماں گا کیوں مانگا کیوں اللہ اہل کنا چاہتا ہے حارم خاموش موسیٰ خاموش تو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے موسیٰ خاموش تو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ نے کہا کیوں نہیں اگر کہا بھی تھا تو اللہ دارتا کہ میں تیرا خدا ہوں میں تیرے لیے کافی ہوں اے افسوس کی بات ہے میں تیرے لیے کافنا رہا ہے جری میں تیرے لیے کافی ہوں موسیقی بھائی بار سمجھ میں آگے آگے بار سمجھ میں یہ لاحو کہنا چاہے تھے موسیقی یہ بھی جت ہے میں تیرے لیے کافی ہوں لیکن خدا کو ان الفاظوں پر اتنا پیارہ ہے خدا کو موسیقی صدا پر اتنا پیارہ ہے کہا دیا کہا دیا میں نے تمہیں دے دیا کیا مقصد موسیٰ اپنے مانگا میں نے تمہیں دے دیا کیا مقصد پتا چلا اگر اللہ سے مانگنے سے پہلے موسیٰ مدد مانگتے حارم سے تو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگیں جب اللہ نے مددگار بنا دیا اب حارم سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگ رہا ہے نارا حاجری دعا موسیٰ کی بھی قرآن میں دعا موسیٰ کی بھی قرآن میں دعا رسول کی بھی قرآن میں یہ ہے موسیٰ کی دعا اور ہمارے رسول کی دعا سورت بنی سرہ مجلی ملدن کا سلطان صرف یا اللہ مجھے مددگار تھا کر اپنی طرف سے ایسا مددگار جو کبھی بھاگے نہیں اب نوجوان پوچھے اب نوجوان پوچھے نوجوانوں کو پوچھنے کا حق ہے کہ آپ نے یہ معنی کیسے کی کہ بھاگنے والا نہ ہو یہ معنی ہے نصیر کی ناصر معنی بھی مددگار لیکن کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے یہ ہے ناصر اور نصیر اسے کہتے ہیں جو کبھی بھاگے نہیں ہمیں شابت کرے یعنی اپنی طرف سے ایسا نصیر ادا کرے اپنی طرف سے نہ اہل کا ذکر کیا نہ بھائی کا ذکر کیا نہ نام لیا میرے رسول نے نہ اہل کا ذکر کیا نہ بھائی کا نام لیا نہ خاندان کا نام لیا لیکن اللہ اپنی طرف سے اپنی طرف سے آج مجھے پتا جلا کہ میرا آلی کعبے بھکوا ہے آج مجھے پتا جلا کہ میرا آلی کعبے بھکوا ہے کیونکہ جو چیز اپنے طرف سے دی جاتی ہے اپنے گھر سے دی جاتی ہے نارا ہیدری کتنی مانے ہوئی کتنی مانے ہوئی کتنی مانے ہوئی اہل کی اہل مانے اولاد اہل مانے بھائی اہل مانے بھائی اہل مانے بھائی تیسری معنی سورتِ قیم نے جب جناب نوسیٰ خزر کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ادھر کشتی میں بیٹھے تو جنابِ خزر نے کشتی میں سورا کر دیا تو کہاں کان اخرتاہ تم نے کشتی میں سورا کسی لیے کیا ہے تاکہ اس کے سارے سوار دھوک جائیں اہل مانے سوار اہل مانے سوار پورے قرآنِ حکیمِ اہل کی پانچ مانے تین مانے تو آ دیں اہل مانے اولاد اہل مانے بھائی اہل مانے سوار اور اب ہمیں آیا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے مانس ہیں اہل مانے وارس اہل مانے وارس کتنی مانے ہو گئیں؟ چار اہل مانے اولاد اہل مانے بھائی اہل مانے سوار اہل مانے وارس یہ شاب ہو رہا ہے چوٹ الفتہ میں اللہ نے تذکیر لازم کی رسول پر اور مومنین پر اور ان پر جو اس کے لائق ہیں یا مثل اہل مانے مثل اہل مانے لائق اب اہل کو ملاو ذکر سے اہلِ ذکر اہلِ ذکر اہلِ ذکر اہل مانے اولاد ذکر مانے رسول اولادِ رسول سے پوچھو اگر اتمنہ تعلیم انہوں تو اولادِ رسول سے پوچھو سمجھے آگے بعد آگے بعد سمجھے اہل مانے سوار اہل مانے سوار ذکر مانے رسول اگر تم جاہل ہو تو سوارِ رسول سے پوچھو سوارِ رسول سواری سے نہیں سواری سے نہیں سوار سے پوچھو نعرہ ہے دری اور اہل مانے برادر اہل مانے برادر ذکر مانے رسول اگر تم جاہل ہو تو برادرِ رسول سے پوچھو برادرِ رسول سے برادرِ رسول سے برادرِ رسول سے میں نے سب کچھ کہا دیا برنارہ ہے دری ارے بھائی چارہ بنا بھائی چارہ بنا بھائی چارہ بنا جو جس کے مزاج نہ تھا اس کو سناسہ بنا پالے وہ دوسرے کا بھائی پہلے کو دوسرے کا بھائی تیسرے کا بھائی بنے عبدالعامان برحف بنتے گئے بنتے گئے اور میرا مولا علیہ اکلا رہ گیا تو علی کے آنکھوں میں آسوا گئے اور کہا یا رسول اللہ میرا بھائی کوئی نہیں آپ میں اتا کہا علی تو دنیا میں رہا ہے تو ہے میرا بھائی تو ہے میرا بھائی اگر جاہل ہو تو لا تعلیم ان سے پوچھو اگر جہاں گے تم لا تعلیم ہو تو پچھو اولاد رسول سے پچھو سوار رسول سے پچھو اور اہل مانہ و اہل معنی وارس اگر تم جاہل ہو تو وارس رسول سے وارس رسول سے یہ تمہیں آگے بڑھو گا وہاں سے رسول سے بجھو اور اہل معنی مثل اہل معنی مثل اہل معنی مثل اہل معنی مثل اگر تم جاہل ہو تو مسلے رسول سے مسلے رسول سے ساری رات شبہ جتے ہیں کافر بھی رسول سمجھ رہے تھے کافر ساری رات ارے تئیس بس علی کو دیکھا تھا ترے پنچ بس رسول کو دیکھا تھا لیکن کافر ساری رات علی کو رسول سمجھتے رہے کسی شیعہ نے علی کو رسول نہیں سمجھا میں نے کہا جنارہ ہیڈری سمجھ آئے بھا آگے بھا سمجھے کسی سے پوچھو اولاد رسول سے پوچھو برادر رسول سے پوچھو سوار رسول سے پوچھو وارث رسول سے پوچھو مثلے رسول سے اگر مثل نہ ہوتا تو مبھائلے میں لا نفس کو کہتا نفس کی معنی کیا ہے تین اس بات ہیں اگر میرے حبیب میرے حبیب یہ سارے عیسائی نہیں مانتے تو ان کو کہا دو تم اپنے بیٹے لے کر ہم اپنے بیٹے تم اپنے نساء لے کر آ ہم اپنے نساء تم اپنے نفوس لے کر نفس کی چار مانے نفس مانے روح نفس مانے خون نفس مانے جسم نفس مانے جتن نفس مانے گردن نفس مانے گردن نفس مانے گردن یا علی انتمنی منتر تراس ملے جسم علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق ہے جسم علی آپ ہے میرا سر میں ہوں آپ کا جسم یا تو مسلمان اس حدیث کا انکار کریں تو میں مذہب چھوڑ دوں سر پر قرآن رکھ کر کہیں کہ حدیث صحیح نہیں تو میں مذہب چھوڑ دوں اور حدیث ہے سہی تو علی ہے رسول کا سر رسول کا مولوی کا نہیں نعرہ ہے دری مولوی کا نہیں رسول کا علی ہے رسول کا سر علی ہے رسول کا سر رسول ہے جسم رسول ہے جسم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے سر کو گھر دیا علی کو برن کیا شیعہ علی کو بڑھاتے ہیں ہم نہیں بڑھاتے ہیں علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے نعرہ ہے دری میرا مولا علی جہاں بھی اس کو وہاں خدا نے رکھا علی ہے رسول کا سر یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی ہے میرا کان علی ہے میری آنکھیں علی ہے میرا بازو کہاں گا بازو تو اٹھ جائے تو انسان جندہ رہ سکتا آنکھ نکل جائے تو انسان جندہ رہ سکتا ہے کان کٹ جائے تو انسان جندہ رہ سکتا ہے لیکن گہدن کر جائے اگر گہدن کر جائے تو انسان جندہ نہیں رہ سکتا میں ہوں جسم علی ہے سر پتات اللہ جو علی کو رسول سے علی رکھے سمجھنا کو رسول کا قاتل ہے قاتل نعرہ ہے دری اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب انسانوں کے در میں آپ حیث رکھا تو عدل کے ساتھ میرے مردو کیا ہے اسلام اور عدل تو ہاں یہ چلتا ہوں اپنی عنوان کی طرف انشارت ہو رہا ہے علم یا جدک یتیمن فاو میرے حبیب آپ کو بتا نہیں کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پا تو ہم نے آپ کو پناہ دی ہم نے ہم نے ہم نے پناہ دی اب یتیم ہم نے آپ کو کہا علم یا جدک یتیمن فاو یتیم کی معنی وہ یتیم نہیں جو لغت میں ہیں لغت میں جا کر دیکھ رہا کل لغت میں دیکھ رہا یتیم کی معنی ہے بہترین امانت بہترین امانت درے یتیم بہترین امانت یعنی خدا کی بہترین امانت ہے رسول خدا کی نظر میں میرا رسول ہے بہترین امانت قیمتی امانت کس کا خدا کی امانت رسول ہے خدا کی بہترین امانت اب امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے واقع ہیں خدا کی امانت ہے میرا رسول خدا کی امانت ہے میرا رسول اللہ نے کہا ان آپ نے دیکھا کہ اس امانت کا واس کسوں بناوں تو واس بنائے میرے ابو طالب کو ابو طالب ابو طالب کردار کا نام ہے جناب ابو طالب کردار کا نام ہے جناب ابو طالب خدا کی بہتر مانت میرا رسول اور رسول وہ حوالے کس کے کیا کس کے حوالے کیا جناب ابو طالب میرا رسول ہے اللہ کی بہترین مانت اور اللہ نے اس کو سفر کیا جناب ابو طالب ابو طالب ہے بہترین و آمین ابو طالب ہے عادل اگر عادل نہ ہوتا عادل نہ ہوتا تو اللہ امانت کیسے سفر کرتا اللہ کے حوالے میں جناب ابو طالب ہے آدل جناب ابو طالب ہے اور جناب ابو طالب نام ہے کردار نام تو ہے امران ابو تاب نام ہے کردار آئیے میں ابھی یہاں آیا میں یہاں آیا کراچ میں میں نے کہا بھائی پانی دو آپ نے پانی دیا سمجھ گئے کہ اب پانی مانگ رہا ہے لیکن میں کہا ایران وہاں میں سارا دن کا طرف پانی دو پانی دو پانی دو مجھے نوجہان مل گیا اس نے کہا یہاں پرشن میں پانی نہیں کتے آپ کتے چیز وہی ہے رام لگتے پھر میں گیا سعود یہ رہ گیا سارا دن کا طرف آب 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 مجھے نوجہان مل گیا کہا یہاں عربی زبان چلتی ہے یہاں آب نہیں کتے یہاں ماں کتے ہیں ماں مانے پانی آب مانے پانی سمجھی میں پانی باردیت ہے چیز ایک ہے نام لگ لگیں چیز ایک ہے نام لگ لگیں جب مکہ میں تھا تو نام تھا پو تالی جب مدینے میں آتا تھا تھا لی اور جب کربلا میں آتا تھا حسین جب محمد و آلے محمد بلند سلاما توجہ کر رہا پھر قرآن کر رہا اب جو آج پڑھوں گا قرآن کر رہا بہتا تھا لگا فورتی آلے میں مان کان اللہ لی ازر المومنین اللہ مانکمل ہے حتی میزل خبیس من تیر اللہ نے بھرمایا کہ جنگ ہو چکی جنگ اوہد میں اعتنادلی جنگ اوہد مان کان اللہ لی ازر المومنین اللہ مانکمل ہے حتی میزل خبیس من تیر میں اللہ مومنین کو ایسے نہیں چھوڑ گا میں اللہ مومنین کو ایسے نہیں چھوڑ گا جب تک یہ نہیں بتاؤں کہ قرآن ہے جو رسول کی مزول تقریب وانتا ہے جو رسول کو چھوڑ کر خبیس من تگ اور قرآن ہے جو لڑ کر رتے بنتا ہے پتات اللہ جو اہت سے بھاگا وہ ہے خبیص جو بھاگا جو بھاگا ہو ہے خدا نے کہا حدیث نہیں یہ بخاری کی حدیث نہیں مانکان اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ مانت بنے حتا یمید الخبیص میں نے تیر میں اللہ بومنین کو تب تک نہیں چھڑوں گا جب تک ان کو یہ بتاؤں گا کون ہے کون ہے جب تک میں یہ تمیز دیکھوں گا کون ہے جو بھاگا خبیص بنتا ہے اور کون ہے جو لڑکہ تیر بنتا ہے اتنا تو پتا چلا کہ جو عطمِ رسول کو چھوڑ کر بھاگا وہ ہے خبیص جو لڑا وہ ہے تیر جو لڑا جو بھی لڑا اب قرآن نے نام نہیں بتا اب اسے پتا نہیں قرآن نے نام نہیں بتایا مجھے بھی بتا نہیں اتنا بتا چلا جس نے رسول کو چھوڑا وہ ہے خبیص وہ ہے خبیص اور جس نے مدد کی وہ ہے تیر وہ ہے تیر توجہ 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 اور اللہ عجیب لا تتبادل خبیص بے تیر اور تیر کی جگہ پر خبیص کو مت بٹھاؤ تیر کی جگہ پر خبیص کو مت بٹھاؤ تیر کی جگہ پر خبیص محمد بٹھاؤ نارا حجری بے گھبراتا نہیں گئے بے گھبراتا نہیں گئے میں کہے یہ قرآن ہے حدیث نہیں ما کان اللہ لیزر المومنین الا ما انتوہ لے حتا یمی جل خبیص میں لا مومن پر سے نہیں شروع گا جب تک یہ تمیز نے کرا جن کہ کون ہے جو بھاگ کر خبیص بنتا ہے اور کون ہے جو لڑک کر تیر بنتا ہے پتا چلا جو بھاگا وہ ہے خبیص جو لڑا وہ ہے تیر جو لڑا وہ ہے تیر اور یہی کہا تھا جب آئے تھے اور اسے پوچھا تھا کیوں بھاگے تھے کیوں بھاگے تھے کیوں بھاگے تھے تو کہا تھا کیا کریں ہم نے آواز سنتی کہتا کون ہے محمد رسول اللہ اللہ کسے قتل ہوگا تو کہا آپ نے کہا سمجھا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ شیطان ہے ہم نے سمجھا تھا جبریل جبریل نہیں تھا وہ شیطان تھا پتا چلا جس نے بھی آواز کہ وہ شیطان تھا کہتا کون ہے محمد رسول اللہ ہم نے سمجھا تھا جبریل ہے جو جبریل کے آواز نہیں پہچانتا وہ محمد کے بعد نبی کے سے بنتا نعرہ ہے جری اب اتنا پتا تلاک جو اس نے رسول کو چھوڑا وہ ہے خبیش جو لڑا وہ ہے طیب خدا رہا وطا والا وطا خبیش ہے پھر طیب اور تبدیل مت کرو مت پٹھاؤ تیب کی جگہ پر خبیش کو مت بٹھاؤ مت لاؤ مت لاؤ خبیش کو تیب کی جگہ پر تیب کی جگہ پر تیب آتا ہے تیب کی جگہ پر تیب آتا ہے تیب کی جگہ پر تیب آتا ہے یہ کل پڑھوں گا یہ کل پڑھوں گا پوری تک میں وہ تیب ہے پوری تک میں وہ تیب ہے پتا چلا جو لڑا جو لڑا وہ ہے تیب جو بھاگا وہ ہے خبیش اب خدا نے کہا دیا مت لاؤ اب عید گزری عید گزری عید گزری آپ نے قربانی کی قربانی کی ہمیشہ ہم گوشت کھاتے ہیں کبھی کاسائی سے نہیں پوچھا کانا تو نہیں تھا لگرا تو نہیں تھا ادھر ہم نے بکرا لیا قربانی کا یا پوچھا بھائی قربانی کرنی ہے بے عید ہونا چاہیے کیوں بھائی جب خدا خود کہا رہا ہے اللہ کو قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے نہ خالے پہنچیں لیکن اس کے ذریعے تمہاری تقوی مجتد اس کے ذریعی پتات اللہ ہم نے قربانی کے جانور کو بنایا وسیرہ کیوں وسیرہ بنایا بیب کلیا جو اللہ نے جنت سے دبا بھیجا تھا وہ تھا بیب جو اللہ نے جنت سے دبا بھیجا تھا وہ تھا بیب اب بیعیب کی جگہ پر بیعیب بیعیب کی جگہ پر بیعیب ارے جانوروں کے لئے غیرت ہے تو رسول کے لئے بھی نیاز کرو جب رسول چلا جائے تو تیب کی جگہ پر ایسا پیٹھا جو رسول کی طرح تیب رہا نا رہے گری پتہ چلا جو دوستو رونے کے دن آگے رونے کے ایام آگے میرا حسین میرا حسین آج دو تاریخ ہے سلام ہو لاکم سلام ہو حسین پر لاکم سلام ہو اسی حسین پر جو جب ماہ زہرہ کی بطر میں آیا فجر کی نماز پڑھیں زورین کی نماز پڑھیں مغربین کی نماز پڑھیں اور بیبی روتی ہوئی اپنے بابا کے باس آئی اور کہا بابا یہ میرے بطر میں کیسا بچا ہے یہ میرے بطر میں کیسا بچا ہے آدھے بچا کیا ہو کہا بابا آج میں نے جب فجر کی نماز پڑھیں تو اسے بچے کی آواز ہے اماہ میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں بابا جب میں نے زہرہن کی نماز پڑھیں بچے کی آواز ہیں اماہ میں آپ کا بیک کفن بیٹا ہوں بابا جب میں نے مغربین کی نماز پڑھیں اسی بچے کی آواز ہیں اماہ میری لاش کے پر گھوڑیں دھوڑائیں جائیں اماں میرے لاش کے اوپر گھوڑے دھوڑائے جائیں بابا یہ ہے کون آج ہے یہ آپ کا بیٹا میرا نوازہ حسین ہے آپ کا بیٹا میرا نوازہ حسین ہے تو جناب زہرہ نے سب سے بلے یہ سب سے بابا اگر میرا حسین بڑے پیاسا شہید ہو جائے تو بابا آپ ان کو کیا جورہ دیں گے آپ ان کو کیا دیں گے کہا علی کو لے کر آؤ میرا مولانی ہے رسول نے پوچھا یا علی آپ اپنے بیٹے کے دادا ان کو کیا دیں گے جناب زہرہ نے سب سے چاہتا ہے بابا آپ دے یا نہ دے علی آپ دے یا نہ دے حسین بیٹا آپ دے یا نہ دے یا بابا میں جنت کے دروازے پر ننگے سر بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی پھر رکھتگار جب تک میرا بیٹے کے زہرہ جنت میں نہیں جائیں گے میں سہرہ جنت میں نہیں جاؤں گی ہاں میرے دوستو یہی تو الفاظ ہے یہی تو الفاظ ہے جناب زہرہ جب دنیا سے برکھا جب جناب زہرہ کا انتقال ہوا جب جناب زہرہ کی شہاد تھی میرے دوستو جناب سلمان فرماتے ہیں گسر جناب علی نے دیا کہ جب علی گسر دے رہا تھا ایک مہتبہ میں نے علی کی چیخ سنیا میں بے ہوش ہو گیا اور میں نے کہا آج میرا مولا دنیا سے چلا گیا میرا مولا دنیا سے چلا گیا جیسے علی باہر آئے میں قدموں پر گر پڑا مولا کیا دیکھا تھا کیا دیکھا تھا کہا سلمان یہ بات کسی اور کو نہ بتانا ایسا ہے کوئی شیعہ سنے اور مر نہ جائے سلمان میں پاری ڈال رہا تھا جس پر جناب زہرہ کا ہاتھ پہلو پہ جناب زہرہ کے ہاتھ پہلو پہ میں نے بڑی کوشش کی کہا تھے لیکن ہاتھ نہیں ہٹنا تھا میں نے زہرہ کو برحقہ وعصہ دیا جیسے ہاتھ آتا میں نے دیکھا زہرہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں میں نے کہا زہرہ آپ نے یہ بات مجھے نہ بتائی اپنے بیٹوں کو نہیں بتائی اپنے بچوں کو نہیں بتائی اب جناب علی نے کہا حسن بیٹا آؤ وہاں کی آزاد کرو حسین آؤ ماں کی زہرہ کرو زینب آؤ ماں کی زہرہ کرو دو بچے آئے دون آئے حسن آئے اُمیٹر سمائے نہ حسین آئے نہ جناب زینب آئے میرے دوستوں جناب علی نے جناب فیتا کو بھیجائے جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کراؤ جیسے ہی جناب فیتا آئی چلو ماں کی آخری زہرہ کرو آخری زہرہ کرو جناب جرد band پہلے بابا کو دن گھر سے باہر لکھ جائے پہلے بابا کو دن گھر سے باہر لکھ جائے جناب علی گھر سے باہر گئے جناب زینب آئی خودادہ سے مات کو کیا کہا یہ تو کربلا میں آنکھر راز کھلا یہ تو آنکھر کربلا میں راز کھلا جب جناب زینب چلی گئی اب ب brill đây حسن بیٹا آؤ حسین بیٹا آؤ جناب حسین نے کہا بابا میں آنے کے لئے تو تر آئے ہوں لیکن بابا آپ نے تو کہا تھا کہ میری ماں فخر مرم ہے میں فخر عیسیٰ ہوں جب تک جناب مرم نے عیسیٰ کو نہیں بلایا تھا نہیں بلایا تھا جناب عیسیٰ نہیں آتا میں تو فخر عیسیٰ ہوں جب تک باباں نہیں مجھے بلائے گی میں نہیں آؤں گا یہ کانا تھا کفن کے پچ چوتے زہرہ کے دونوں ہاتھ باہر آگئے آؤ بیٹا آپے پاہلوں کا درد بھول گئی آؤ بیٹا آپے پاہلوں کا درد بھول گئی آؤ بیٹا حسین آیا ماں کو قلے سے لگایا میاں یہ آپ کی مجھ پر اُڈھا رہے میاں کربلانا مما آپ کے ہاتھ ہے میرا ہاتھ رہو گا مما آپ کا سر ہے میرا سر رہو گا ابها دوچو شنگ تُوسری نے لکھا شنگ تُوسری نے لکھا خدا جانے ماں بیٹے میں چاہ 보고 چوئی یہ راہ دار کے جسی کو کھلا تھا میرے دوستوں میں مجھوڑ ہو اب جناب علی نے کہا جناب خدا نے کہا علی علی آگے بڑھو اور میرے حسین کو محبت سے جوڑتا محبت سے جوڑتا جناب علیہ حسین کو جوڑتا بڑی محبت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ میں کہتا مولا حسین آپ بڑے خوش قسمت ہیں آج آپ کا بابا موجود ہے آپ کا بھائی حسن موجود ہے آپ کی بہنیں موجود ہیں مولا کلاب کی لائفر سکینہ آئے گی مولا آپ پر نہ ہوگا مولا آپ پاپ نہ ہوگا شمر کے تماجے ہوگے اللہ حضرت اللہ منالکم ازالی یا اللہ یا اللہ ہمارے آج کسی عبادت کو اپنے بار بار مقبول المصدعہ فرمائے یا اللہ جو مومن مومنات سعداد بے سعداد کی مہار ان کو شفاء کاملہ عادرہ تفرمائے یا اللہ جو مومن بناء سے چلے گئے ہیں ان کو آلہ علم جدہ تفرمائے یا اللہ ریچار مومن جو دور دور سے آئے ہیں وہ خیر خوبی سے اپنے بچوں کے ساتھ لیں راحتے کے ہر خطرے سے ان کو محفوظ کریں یا اللہ حسین کا ذکر آلہ مومن کا تذکرہ قیامت جاری و سارے اور یا اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق اتا فرمائے وہ رسول کو اور آل رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں یا اللہ رضی آل سوسائٹی کے اسی مہابارگاہ کے جو ٹرسٹریز ہیں یا اللہ ان کو بڑے زندگیتہ فرمائے ان کے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ رابات فرمائے میرے سامنے کئی بچے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں سب کو بڑے زندگیتہ فرمائے ربنات قبل منہ انکتہ سمیلو لئی لام سلدا مجھوڑا مجھوڑا میں ملتے موسیقی